موسیقی نمشکار السلام علیکم آلاب میں ہوں یسو فلی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیود لائیو آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص قبر موسیقی دوستو خبر دیش بر میں گونج رہے بلڈو جر کی ابھی حالی کے سمیے میں دیش بر میں بلڈو جر کی گونج کافی سنائے دے رہی ہے ہر جگہ پر جہاں دیکھو وہاں بلڈو جر اپنا کام کر رہے ہیں کچھ جگہ پر بلڈو جر کام کرتے ہیں تو وہ شانتی سے کام ہوتا ہے لیکن کچھ جگہوں پر اشانتی بھی پھیل جاتی ایسا ہی ماحول جہاں ہم دیش کی بات کریں تو دیش میں اکتر پردیش کے ساتھ مدھی پردیش میں اور وہاں پر گلڈو جر نے اپنے کافی دھون مچائی اور کہیں کہیں گونج گلڈو جر کی گونج جو ہے وہ دیش بھر میں سامنے آئی لیکن ہم یہاں فلال بات کر رہے ہیں مہاراشتری کے ممبئی سے سٹے وسائی ویرار کی وسائی ویرار میں بھی اس سمیں مہا نگر پالکہ کا بلڈو جر جو ہے وہ کافی گونج رہا ہے دراصل وسائی ویرار مہا نگر پالکہ میں عوید باند کام ہجاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہے یہ سبھی جانتے ہیں جو جونے باند کام ہو چکے ہیں اور اس میں جس میں لوگ رہنے آ چکے ہیں اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے لیکن نہے حالی میں جو باند کام جاری ہے ابھی فلحال تو ان پر مہا نگر پالکہ لگاتار ہاتھوڑا چلا رہی ہے اسی کرم میں کل نالا سپارا اندرگت کے ایم پیڈی اسکول کے سامنے ساتھ گالوں پر کاریوائی کرنے مہا نگر پالکہ کا دستہ پہنچا تب وہاں کا ماحول کچھ الگ ہی ہو گیا ان گالوں کے مالک نے توڑک کاریوائی کا ویروت کیا اور ویروت حد تک ہوا کی پولیس پریشاشن کو بیچ بچاؤ کرنا پڑا اور بحث باجی بھی ہوئی ان کا یہ ترک تھا کہ ہم جو گالے بنا رہے ہیں وہ ہمارے اپنی جگہ ہے تو اوے دکھے سے ہے جبکہ مہا نگر پالکہ کا ایسا کہنا ہے کہ جگہ آپ کی ہے یا کس کی ہے وہ ایک الگ وشے ہے لیکن آپ نے کنسٹرکشن کا پرمیشن لیا کیا اگر کنسٹرکشن کا پرمیشن نہیں لیا گیا ہے تو کاریوائی تو ہوگی تو اس پورے ماحول میں ایک سمیس آیا جب راجنیتک ماحول بھی گرمانے لگا راجنیتک روپ سے سکریے لوگ پورو نگر سے وقت بھی اس معاملے میں اتر پڑے اور کافی گہما گہمی ہوئی برحال مہا نگر پالکہ نے کاریوائی کی اور اس گہما گہمی کے درمیان لوگوں کو کافی دکھتے آئی یہ جو شتر ہے گنی آبادی کے ساتھ میں بہت ٹرافک والا شتر ہے جہاں اس کاریوائی کے دوران گہما گہمی ہونے میں اور کاریوائی ہونے میں دیری ہونے کے چلتے ہیں ٹرافک جان بھی کافی لمبا لگے ہر لوگوں کو سمجھائے گیا اور انت میں جا کر مہا نگر پالکہ نے اپنی کاریوائی کی اور ان ساتوں گالوں کو دوست کر دیا صرف یہی نہیں مہا نگر پالکہ الگ رکھ شتروں میں روز اسی طرح سے کاریوائی فیلال خال فیلال کر رہی ہے اور وسائی ویرار انترگت عوید نرمان کرنے والوں میں ابھی کافی ڈر اور بھائی کا محول ہے اسے اچھی بات کہی جائے یا بری بات کہی جائے اس کا تے کرنا کرپانا آسان نہیں ہے کیونکہ کچھ موقعوں پر یہ واقعی شرحانی بات ہے کہ مہا نگر پالکہ عوید بان کاموں کو توڑ رہی ہے لیکن بری بات اس لیے ہے کہ اگر عوید کوئی ایک چیز عوید ہے اور اس پر کاریوائی ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ کی دوسری چیز عوید اس کے اوپر کاریوائی کیوں نہیں ہوتی ہے بسائی ویرار میں اسے کئی شیط رہے جہاں پر عوید بان کام جو یہ توڑک کاریوائی اور ان سے دوگونی تیگونی گتی سے ہوتا ہے لیکن مہا نگر پالی کا پرشاشن توڑک کاریوائی نہیں کرتا ہے اور لوگوں کا ویروت کرنے کا سب سے بڑا کارن بھی یہی ہے کہ مہا نگر پالی کا دوہریا نیتی کیوں اپنا دی ہے اگر آپ کو کاریوائی کرنا ہے تو سب کے اوپر کیجئے ایک طرف عوید بان کام جاری ہے جہاں پر کوئی دھیان نہیں دے رہے شکایتوں کے بعد بھی دھیان نہیں دیتا ہے اور دوسری طرف عوید بان کام پر کاریوائی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس دوہری نیتی کی وجہ سے لوگوں میں روش آتا ہے اور اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے حالات پیدا ہو گئے کئی بار مانگر پالی کا کے اوپر حملہ تک ہوا ہے حالانکہ وہ گھڑنا نندنی ہے اور یہ کرتا کون ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی گھڑنا ہے گھڑت ہو چکی ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں جہاں پرشاشن کی ساخ ایک اچھی چھریہ بنتی ہے کہ پرشاشن عوید بان کام کے اوپر کاریوائی کر رہا ہے تو دوسری طرف جن کو سرکشن دیا جاتا ہے اس کو لے کر پرشاشن کے اوپر سوالیا نشان اڑتے رہتا ہے تو ابھی لکے لئے اتنا ہی دیکھیں اس کاریوائی سے جوڑی یہ پوری ریپورٹ کاریوائی دیکھیں دیکھیں ہو رہی ہے ماہ نگرپالی کا طرف سے جو بھی ہے داگاگیری سے ٹھوڑا جا رہا ہے یہاں یہ جو سرکشن کی بیڑیگ ہے یہ بیڑیگ تریباً پہتیس سال سے پہلے کی بیڑیگ جس کو دھوکہ دیکھیں ڈیکلیر کیا گیا تھا گیارہ پچیس گیارہ بیجر اکیس میں نوٹیس دے گیا تھا نوٹیس کے مطابق کمیسنر صاحب سے میل کے اس کی بات کر کے اوپر کا پورا میڈنگ گیرہ گیا جس میں اسے دھوکہ نگ راہو پورکی رکھی گئی تھی اس میں کوئی بھی طریقے ساتھ موقع دائر کوئی کام نہیں رہ گیا تھا صرف وہ دھوکہ نگ کا پرولیم اسا تھا کہ اوپر کا لالے جو توڑے سے تو سلیپ دنیج ہو گیا تھا اس لیپ کا دنیج سلیپ کو پانی آئے گا یہ در کے کارن سے چھپوڑا لگایا تھا وہ نیچے جو پانی بھرتا تھا اس کو لیگل کرنے کے لیے جو بھراؤ کر کے اس کو بند کرنے تھے کہیں تکا پکا تھا اس کا ریپیریم کام چالی تھا جبکہ پہتیس سال کی چیز ہو رہے کے باہو جب اس کا ریپیریم کام تھوڑا بھٹ جو کیا آئے گا اس کو اندھے دکھو بانکن سمجھ کے میاں بھر پانی کا نے بینا نوٹیس دیا جیادہ گری جو بھر یستی سے پولیس بند بست لے کے سہی اتنے تو توڑنے لیا ہم نے بہنے کہ صرف ہمیں نوٹیس تو دے دیجی آپ توڑیے پھر بھی نوٹیس کی دہدے سنوائے ان کی طرف سے ہو می رہی ہے لہی بات ہم نے ان سے توڑا سا سمجھ دو تیری ہنٹا سکھ ہمیں دیجئے تاکہ ہم جا کے بران میں کمیشنر سا بیٹھ ہوئے جا کے بیٹھ بات کر آئے اتنا سمجھ بھی انہوں نے نہیں دیا تو کس قرآن نہیں دیا ہمیں پتہ نہیں ہمارا کوئی ادھے دکان ہی ہمارے ادھے دکان ہونے کے بہنچ میں ہمارا ادھے دکان باتا کے تولا جا رہا ہے جس کے لئے ہمارا سخت سخت ویروب ہے اور جو بھی کروئی ہو رہی ہے وہ بے قیدے سر کروئی ہو رہی ہے تو اتنا ہم لوگوں کو جنریو ستیار رہنگی اس سے ہی پولیس بندو بس لے کے بنکیاں دیکھے کہ آپ لوگوں پہ کیس کریں گے کریں گے ہو کریں گے کو آس آڈ جائے اور کو تو دیگی جبکہ ہم صرف ان سے لوٹیس مہی رہی رہی ہے ایجے سر کہ لوٹیس دیگی آپ آپ پی کریں نہیں کیجی کہ کہ ہم کہیں یہ تو میں سکھے گرنسٹرائی راشن کا دکان ہے ہم لوگوں پہتیس سال سے ادھر ہے اور ہمارے نام سے خود کا بلنگ میں اور اوپر بھی رون ہے پھر بھی ابھی جو پانی آ رہا تھا تو ہم لوگوں نے تین پھول برنی کر کے اوپر پترہ لگایا اور کچھ بھی نوٹی نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا ہم نے بہت رکنس کیا سر پہتیس سب لوگ نے بھر رکھا ہے گرپتی ہی ہمارے سے رگلی ہوا ابھی تھوڑا ہم نے تین پھول بڑھا پترہ کھالی ہوئی جیسا تھا جس طرح سے کھڑا اس کے اوپر تین پھول باندھا پترہ ڈال گیا تو یہ اندھگلی ہو گیا اتنا نالا سپا میں اندھگلی بیلنگ ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی کچھ کرتا نہیں ہے خالی جو سچے ریپار ہی ہے جو ہم نے اتنا سال سے ڈنڈا کرتا ریگلی طرح سے کوئی اس میں کوئی تقریب نہیں تھا تو ابھی ہم لوگ کا آج بیلنگ تو یہ اندھگلی ہے ہم لوگ میڈم کو بہت چاہیے ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیابار اے سیوہ سے سمبندیت ویجیапن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھو 7738267786 پر سمپر کریں